بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان زین رزوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے اپنے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ اقدس میں ان کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عالمناک موقع پر تازیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کے خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے تازیت پیش کرتا ہوں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عالمناک موقع پر پوری دنیا میں غم بنایا جاتا ہے ہر طرف مجالس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے وہیں حسینی چینل نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے جس میں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات کرنے کے لیے عالم دین شورت یافتہ شخصیات کو یہاں پر زحمت دی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بچے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کو وہ جانے معصومین علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ضرور ضرور پڑھیں اور ضرور ضرور سنیں اس سے آپ کو بالکل استفادہ حاصل ہوگا آج کے جو اپیسوٹ ہے اس کا آج کا ٹوپک ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سبت محمد مشہدی صحاب قبلہ جو اس وقت ہم نے ان کو زحمت دی ہے آج ہم سے یہ بات کریں گے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت پر جو معصومین علیہ وسلم کی نظر میں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ ہم تمام مرکین اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو تازیت پیش کرتے ہیں اور آج کے دن کے مناسبے سے جو آپ نے ہمیں وقت دیا ہم اس کے شکر گزار ہیں عظم اللہ حجورنا حجورکم آپ تمام ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور یہ ایم فاطمہ صلی اللہ علیہہ جو شہدت کے ایام چل رہے ہیں تمام حضرات کی خدمت میں تمام احباب کی خدمت میں تسلیح ترز کرتا ہوں خصوصاً اپنے زمانے کے ایمام کی خدمت میں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا کہ جس نے یہ توفیق دی ہے اس وقت برحال سرزمینے ہندوستان پر میں پہنچا اور شہر لکھنو میں شہر عدب اور یہ حسینی چینل کے بڑے لکھنے کا لطف و کرم ہمیشہ ہی رہا اور بڑے ہی الحمدللہ یہ لوگوں نے پروگرام ہر معصومین کے مناسبت سے رکھیں اور خدا کا شکر یہ جو جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے مناسبت سے جو پروگرام رکھا گیا ہے برحال خدمت میں آپ کے حاضر ہوں انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا سوال ہے سب سے پہلا ہم سوال کرنا چاہیں گے آپ سے کہ اس وقت آپ کی عظمت و اہمیت پر بات ہونا ہے تو حسد فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی عظمت و اہمیت معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا اہمیت رہے یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے بچے کیونکہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس سے مصفیت ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام حسن عسکری علیہ السلام نحنو حجت اللہ علی الخالق و فاطمتو حجتو علینا بہت بیاری حدیث ہے ہمارے اور آپ کے گیار میں آقا کی کہ شہزادی کی عظمت منزلت آپ کے مقام کے اوپر یہ دلیل ہے مولا فرماتے ہیں کہ ہم سارے عالم پر حجت ہیں فرمان معصوم کہ ہم سارے عالم پر حجت ہیں لیکن ہماری دادی فاطمتو زہرہ صلی اللہ علیہ ہم اماموں پر حجت ہیں یعنی اس سے بڑھ کر شہزادی کا اور کیا مقام ہوگا کہ آپ کی اولادیں ایک سے بڑھ کر ایک کوئی جود و سخہ میں مشہور تو کسی کا لقب سید الساجدین ہے کسی کا امام جواد ہے اور یہ اس کے بعد یعنی ایک معصوم کا یہ قول کہہ دینا اس کا مطلب کہ سارے معصومین اس پر متفق ہیں سارے معصومین اس پر متفق ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم امام جتنے معصومین ہیں پوری دنیا پر ہم حجت ہیں لیکن ہماری دادی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کا وہ رتبہ وہ مرتبہ ہے کہ وہ ہم پر حجت ہیں یہاں پہ ہمارے بچوں کے لئے بھی ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے امام نے اپنے بزرگ کا احترام کر کے بھی بتایا اور باقیدہ معصومین سے روایتیں ہیں باقیدہ طور سے کہ شہزادی کا وہ مقام عالی ہے کہ اگر شہزادی جس وقت پیغمبر آزم اگر کسی جگہ پر بھی اگر موجود ہوا کرتے تھے کہتے کہ جس وقت شہزادی پہنچتی تھی تو پیغمبر آزم بقد و قامت یعنی زمین سے کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور آپ کے دست مبارک کو پکڑتے تھے اور پکڑنے کے بعد لاکر اپنے مقام پر بٹھائے کرتے تھے یعنی پیغمبر آزم کا کھڑا ہو جانا یعنی پیغمبر خاتم آئے یعنی آپ کا کھڑا ہو جانا اس کا مطلب کہ آپ کے حترام میں تمام نبوت اس وقت آپ کے حترام میں اٹھ گئی ہے اول آدم سے لے کر خاتم تک جتنے سب کے سب ہیں آپ کے عدب و حترام میں کھڑے ہو چکے ہیں یہ رہتی دنیا کے لئے ایک پیغام تھا آپ کی عازمت کے لئے کہ دیکھو کس طرح سے ہم نے شہزادی کونہ ان کا عدب و حترام کیا ہے یہاں پہ بیٹی کا مرتبہ نہیں اگر یہ ہوتا تو پھر سنت ہو جاتی یعنی مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیٹی کے عدب و حترام میں جناب رسول اگر خدا اگر کھڑے ہوتے پھر تو یہ سنت ہو گئی پھر ہر کسی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نہیں آپ کا وہ مقام والا یعنی آپ کی وہ عظمت پہچنوانا چاہتے تھے کہ یعنی دیکھو میں رسول میں محمد عربی میں خدا کا فرستادہ اور پیغمبر کہتے ہیں کہ کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے جب تک وحی خدا نہ ہو جائے بغیر وحی کے آپ نے کبھی کوئی کام انجام نہیں دیا ہے یعنی اس کا مطلب کہ پیغمبر آزم کو بھی حکم ہوتا تھا کہ شہزادی کونہیں جس وقت آئی ہیں تو آپ کے عدب و حترام میں جو کھڑے ہیں حکم پروردگار بھی شاید اس میں شامل ہو پید نہیں کہ اس میں پروردگار بھی شامل ہو وہ شہزادی جن کے یہ ایام چل رہے ہیں یہ مہینہ چل رہا ہے کہ وہ شہزادی جس کا وہ مقام ہو کہ پیغمبر جس کی عظمت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جائیں کیا وہاں پر صحابہ نہیں موجود تھے کیا وہاں پر مثلا چاہنے والے موجود نہیں تھے وہاں ہر کوئی تھا چاہنے والا بھی موجود تھا غیر چاہنے والا بھی موجود تھا ہر کسی نے شہزادی کو دیکھا کہ جس وقت شہزادی جب وارد ہوئی ہیں تو پیغمبر آزم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے یعنی یہاں پر یہ ہمارے لئے ایک اور دلیل ہو گئی ہے کہ جو شہزادی کا انہیں ان کے بعض چیزیں مثلا جیسے جھٹلا دی جاتی ہیں کم سے کم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے تو دیکھا تھا چلے ایک قولن اعلان کیا گیا ہوتا ہے ایک فیلن لیکن یہاں پر پیغمبر باقاعدہ کر کے دکھا رہے ہیں پر اٹھل کر کے دکھا رہے ہیں یعنی دیکھو اس طرح سے میں نے کیا لیکن حیف آتا ہے کہ بہرحال یہ شہزادی کا جو مقام تھا جو منزلت تھی اس چیز کو پہچانا نہ گیا بلکہ قرآن نے بھی اس حوالے سے باقاعدہ طور سے آیتیں موجود ہیں متواتنوں اور مفصل طریقے سے جگہ جگہ پر موجود ہیں آپ کے عدب و احترام آپ کی منزلت کے اوپر باقاعدہ طور سے آیتیں موجود ہیں اے کاش کہ اس چیز پر اگر عمل کیا گیا ہوتا تو آج یہ جو اس وقت جو مصیبتیں آئیں ہیں وہ مصیبتیں نہ آئی ہوتی یعنی وہ شہزادی کونوین اس رتبے کو اس مرتبے کو اس احترام کو اس بقار کو اس مقام کو اگر سمجھا گیا ہوتا تو انشاءاللہ بہرحال نجات تھی یہاں بھی وہاں بھی نجات ہمیں مل گئی ہوتی جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی خدمات کے بارے میں تو کیا خدمات تھیں آپ کی گھر کے حوالے سے اپنے والدے بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دیں یہاں پہ بہت اچھا پیارا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ آپ کے خدمات خدمات میں بس ایک خدمت میں لینا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونوین سلام اللہ علیہہ کی ہے کہ بہرحال ایک دن جناب سلمان بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب فضہ آرام فرما رہی ہیں شہزادی کونوین چکی بھی چلا رہی ہیں برطن بھی بہرحال ماج رہی ہیں کہ سارے امور جتنے ہوتے سے آپ انجام دے رہی ہیں تو آپ سوال کر لیتے ہیں کہتے ہیں جناب سلمان کیونکہ بہرحال اہل بیت سے تھے بہرحال ہر وقت گھر میں آنا جانا آپ کا ہے بی بی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو خدبند عالم نے کنیز بھی دی ہے تو آپ وہ کام ان سے کیوں نہیں لے لیا کرتی ہیں آپ کنیز سے بھی کام لیا کر شہزادی کے جملہ دے گئے یعنی یہاں پہ ایک ہمارے لیے چاہے مرد چاہے عورت ہم لوگوں کے لیے شہزادی ایک نمونے عمل ہے یعنی شہزادی کے پیغام دیکھیں شہزادی فرماتی ہاں فضہ میری کنیز ہیں لیکن فضہ جس وقت میرے گھر آئی تھی ہم لوگوں نے آپس میں تائی کر لیا تھا ایک فضہ ایک دن تمہارا گھر کا سارا کام رہا کرے گا ایک دن میرا کام رہا کرے گا یعنی ایک نوکر فضہ ایک نوکر تھی ان کی کنیز تھی سارا اختیار تھا لیکن شہزادی اپنے غلام اور اپنے کنیزوں کو بھی وہ رتبہ دے رہی جو ہمارے ہاں بڑے بڑوں کو نہیں دی جاتا شہزادی کونین نے آپ کو وہ رتبہ دیا وہ منزلت دی جس کے لئے تاریخ کہتے ہیں کہ حسنین آپ کو ماں کہتے نظر آ گئے یعنی ایک کنیز کو ماں کہتے نظر آ رہے ہیں یعنی وہ رتبہ مرتبہ دیا یہاں سے ہم کوئی ایک اور پیغام ملا یہاں سے کہ برحال جو ہمارے نیچے جو بھی کام کرنے والے ہیں جس طرح چاہے آفیسوں میں ہو چاہے جس جگہ پہ ہو کم سے کم یہ پیغمبر آزم کی اس صحبزادی کی سنت کو ہم دیکھ لیں یہ کس طرح سے آپ کا رویہ تھا کنیزوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ اور یہ برحال جو ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں آفیسوں میں نہ یہ ہمارے کنیز ہیں نہ ہمارے غلام ہیں ان کی بھی نوکری ہے ہماری بھی نوکری ہے انہیں بھی برحال وہی سہلی مل لئی ہمیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ملنے انیس تو ہمیں بھی اس مل لئی ہے لیکن اس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے جیسے واقعی نے غلام سے کیا جاتا ہے یہ ہمارا بیرحال اخلاق نہیں ہے اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے اسلام نام ہی ہے اخلاق کا اسلام نام ہی ہے اخلاق کا اگر یہ چیزیں ہم واقعا انجام دیں اور یہ ہمارے بچے بوڑھے جوان اگر ان سب چیزوں کی طرف اگر توجہ کریں تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہماری طرف سے جو برطرف ہو سکتی ہے انشاءاللہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ گیاروے امام سے روایت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرہ ہم پر حجت ہیں یعنی کہ معصومین کی بات ہو رہی ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ حجت ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے برحال یہاں پر جو معصوم کی ایک تو یہاں پر موجود ہے گیاروے امام سے بہت اس سے دیگر معصومین سے بھی موجود ہے کہ اسی طریقے سے یہی تقریباً کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں اسی ٹائپ کی الفاظ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ پوری دنیا کے اوپر ہم لوگ حجت ہیں اسی طرح سے ہماری دادی جناب زہرہ ہم سب لوگوں پر حجت ہیں یعنی یہاں پر ایک مقام آپ کا مقام والا جو آپ کا اس جگہ پر یعنی باقاعدہ طور سے یعنی بتانا چاہتی ہیں معصومین کیا آپ کا مقام کیا ہے کیونکہ پنجیتن پاک کا جو ایک مقام ہے ایک الگ ہے بکیہ معصومین ٹھیک وہ سارے یعنی ہر کسی کے درجات جیسے عصمت ہیں عصمت میں بہت سے درجات ہوا کرتے ہیں کہ اس میں مقامہ امام سارے سب ایک ہیں یعنی سارے کے سارے ایک ہیں لیکن ان میں سے بھی جیسے سارے نبی نبی میں کچھ اعزم نبی ہیں اسی طرح سے اس میں بھی پنجیتن پاک کو یعنی سارے معصومین میں جو ایک درجہ ملا ہے وہ اتنا نہیں جو دوسرے معصومین کو ہائے برابر لیکن اس میں شاید کچھ پرسینٹیز اس میں کم ہوگا یہاں پر معصومین یہ بتانا چاہے رہے ہیں آپ کے مقام کو یہ سمجھانا چاہے رہے ہیں کہ اللہ نے پروردگار نے ان کے نور کو جو پہلے معین کیا تھا پنجیتن پاک کا نور یعنی یہ دنیا جب خلق نہ بھی ہوئی تھی اس سے پہلے موجود تھا اور بلکہ کئی حدیث متواتر ہیں کہ یعنی کئی عالم بنے ہر عالم میں بھی یہ موجود تھے اور اس زمانے میں بھی ہجت رہے ہیں ہر عالم میں ہر عالم میں مثلا یہ معصومین موجود رہے اور ہر زمانے میں یہ لوگ ہجت رہے یہ یہاں پر یہ مقام یعنی ماں کا سمجھ لیں آپ یا دادی کا مقام سمجھ لیں اور یا مثلا مولا امیر مومین کا مقام سمجھ لیں جناب رسول خدا کا مقام سمجھ لیں یہاں پر برحال وہ حدیث متواتر ہے فرقین نے نقل کی ہے فرقین نے باقیدن نقل کی ہے کہ اللہ اللہ کل ما خلق تون افلا کہ یہ آخر ایلہ حدیث ہے کہ افلا کو خلق نہ کیا گیا ہوتا اگر جناب رسول خدا نہ ہوتے جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی خلق نہ کیا گیا ہوتا اگر شہزادی اور امیر مومین الہ آخری اسی طرح سے جو پہنچتا ہے یعنی یہ ساری ایک چین ہے یہ ایک دوسرے سے یہاں پر جدہ نہیں ہے سب ایک ہیں جس طرح سے یہ ہمارے ہاتھ ہیں یا ہاتھ کے اندر یہ امولیاں ہیں یہاں سے امولیاں ہمیں الگ نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں سے آکے سب ایک ہو گیا ہے اسی طریقے سے یہ پنجتن پاک ہیں اسی طریقے پنجتن پاک ہیں یعنی ایک دوسرے کو یہاں سے ملا دیا گیا ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کوئی الگ نہیں ہوئے ہیں سارا رتبہ سارا مرتبہ سب کا ایک ہے اور یہاں پر مین جو یہاں پر حجت قرار دی گیا ہے جنب زہرہ سلام اللہ علیہہ کو جس طرح سے کہ خدای تطہیر آپ پہتے ہیں وہاں پر یا ایک مثال دی جاتی ہے اپنے ہاں کہ اگر آپ دولے کے گھر پر جائیے یا دلہن جب جاتی ہے تو وہاں پہشنوایا جاتا ہے دلہن کی طرف سے یہ جو ہے دلہن کے باپ ہیں یہ دلہن کے بھائی ہیں یہ دلہن کے مامو ہیں یہ نہیں کہا جائے گا یہ دلہن جو ہے مثلا ان کی بیٹی ہے یہ نہیں کہا جائے گا آیت اتھر میں بھی یہ ہی ہو خدا اندہ عالم نے بھی ایک مقام والا جو ہے آپ کا ایک مقام جو ایک عظمت ہے جو جو آپ نے پہشنوای ہے وہاں پر پروردگار عالم نے جو اس جگہ پر پہشنوای اسی طریقے سے ماسمین بھی ہر جگہ اسی سنت کو بجالاتے نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کی عظمت اور یہ خاص طور سے یہ رہتی دنیا کے لیے تھا ان کی عظمت تو تھی ہی جو عظمت تھی لیکن یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہم جیسے ناقص الاقل کو سمجھانے کے لیے یہ تنا سمجھانے کے باوجود بھی پھر بھی سمجھ بنایا کہ کیا مقام ایک ماں کا ہوتا ہے کیا مقام ایک باپ کا ہوتا ہے کیا مقام اس بی بی کا ہے کیونکہ ہر رشتے میں شہزادی کونین آتی ہیں تو اس رشتے کے اعتبار سے بھی یہاں سمجھایا گیا کہ اس رشتے کا کیا مرتبہ ہے اس رشتے کا کیا مرتبہ ہے کہ ایک آش کے اگر ان چیزوں پر وہی پھر جملہ آئے کہ اگر ایک آش ہم لوگ اگر ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی ہے خود بخود بحال ہوتی انشاءاللہ یہاں پر نظر آ جائیں گھر کے حوالے سے اگر پوچھا جائے آپ کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرہ السلام علاہ رہا ہے تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی شہزادی زندگی ایک تو یہ تھی کہ شہزادی کنات پسند ایک حدیث بھی ہے وہ آپ کی خدمت میں میں یہاں پر عرض کروں شہزادی کی یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول خود صلی اللہ علیہ سے بھی اور جناب شہزادی کونین سے بھی ہے کہ فرماتی ہیں کہ اللہم کنعنی بما رزقتنی وسترنی وآفنی آبدا ما آبقیتنی واغفر لی ورحمنی اذا توفیتنی اللہم لا تغنینی فی طلبن ما لم تقدر لی وما قدرتہ علیہ فجعلہ مسیرا سہلا یہاں پر شہزادی یعنی ایک گھر کے جو ماحول ایک زندگی اس کے اعتبار سے کہ آج بہرحال متاسفہ نے بہت تأصف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو چیز نہیں بھی ملنے والی اس کے طرف ہم لوگ دعوتے ہیں اور بہرحال اگر ہم قنات پسند ہو جائیں اپنے زندگیوں اگر ہم قنات پسند ہو جائیں تو خود بخود ساری چیزیں مشکلات دور ہو جائیں یہاں پر شہزادی جو فرمائے کہ اے میرے معبود تونے مجھے اللہم قننانی بے مارز اے میرے معبود جو تونے مجھے جو رزق دیا ہے جو روزی مجھے دے دی ہے پروردگار اس پر مجھے قانے کر دی یعنی جو مجھے دے دی ہے پروردگار یعنی اس کو تو میں اتنے پر قانے ہو جاؤ اور تیرا شکر بجا لانے لگوں یہاں پر فائدہ کیا ہوگا جب ہمیں جو چیز مل گئی ہے اگر ہم اس پر اسی پر شکرانہ آدھا کرنے لگیں تو پھر ہیرس نہیں بڑھے گی ہیرس بڑھے گی پھر لالچ بڑھتی 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 اس میں دوسری چیزیں بڑھتی چلی جائیں جملہ آگے بڑھا شہزادی نے یعنی یہاں پر ایک پیغام اور دے رہی ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس کم بھی ہے جتنا ہے اس میں بھی شکر ادا کریں ہاں شکر ادا کریں ہاں اس پر قانے ہو جائیں اگر مشکلات ہمارے پاس اس وقت آئی ہے یا روزی میں مشکل ہے کسی چیز میں ہم اس پر قانے ہو جائیں خدا شکر ادا کریں خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اتنے پر بھی قانے ہو گیا تو کنوں میں اسے اور دے دوں اگر اتنے پر قانے ہو گیا حدیث کا فکر آگے پڑھا اس کے بعد فرماتے ہیں میرے معبود تو نے مجھے جس چیز پر باقی رکھا ہے یعنی جو چیز ابھی میرے لئے آنے والی جس چیز پر مجھے باقی رکھا ہے پروردگار اس چیز کو ساری چیزوں کو اپنے دامن میں مجھے چھپا لے یعنی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے سوچ نہیں پاتا ہے فکر نہیں کر پاتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اب اس کی محافظت کیسے کی جائے شہزادہ فرماری کہ پروردگار جو چیز تو نے مجھے دی ہے اسے اپنے دامن مجھے چھپا لے مابود یعنی اس چیز کو مجھے قانے کر دے اس کو تیرے چیز دی ہوئی چیز چیز کو میں تسلیم کر لوں اسی فرمائے قانے ہو جائے اسی چیز کو میں تسلیم کر لوں خدایہ اس میں مجھے میری محافظت میں کر لے پھر اس کے بعد شہزادہ فرماتی ہے کہ خدایہ مجھے وہ چیز جو تُو نے نہیں دی ہے اس کی طرف میرے لئے جو ہے رقبت کی طرف نہ کرنا یعنی جو نہیں مجھے دی اب اس کی طرف میں نہ بھاگوں جو چیز دی ہے اس پر قانے ہو جاؤں آخری جملہ اس چیز کا یہ حدیث کا پھر اس کے بعد شہزادہ نے فرمائے مابود پالنے والے کہ تُو نے جو میرے لئے جو میری قسمت میں جو مقدر کیا ہے جو چیز تُو نے میرے لئے لکھا ہے پروردگار یہ میرے مابود اس چیز کے حصول میں میری مدد کر یعنی جو میری قسمت میں ہے اس کے حاصل کریں تو میری مدد کر جو میری قسمت میں نہیں ہے جو میری قسمت میں نہیں ہے اس چیز کو پروردگار تو مجھ سے برحال اس میں زہمت کرنے کے اس کو حاصل کرنے کے مجھے توفیق نہ دیں خواتین کے لئے آپ کے کیا پیغامات ہیں حسد تفاطمہ زہرہ بھر شہزادی کونین کہ ہمارے ماں اور بہنوں کے لئے ہماری بچیوں کے لئے بھی پیغام دیا ہے شہزادی کے یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ یہاں پہ ارز کروں کہ جس کو کتاب بہت الاحظان کے اندر بھی نقل کیا گیا اور دیگر کتابوں بھی نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کونین کے پاس مرتبہ آتے ہیں اور آنے کے بعد شہزادی سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں شہزادی سے یعنی ایک عام سوال یہ ایسا سوال تھا جو رہتی دنیا تک دلیل بنا رہے گا یعنی ایسا سوال کیا ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ایک عورت کے لئے سب سے اچھی چیز کیا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے یعنی پیغمبر کا رسول خاتم کا سوال ہے ملکہ دو عالم سے یہ عورت کے لئے سب سے اچھی چیز کیا ہے یہ میری ماں اور بہنوں کے لئے بھی پیغام میری بچیوں کے لئے بھی پیغام ہیں لفظ لفظ پر توجہ کیجئے گا فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ ایو شیئن خیر للمرأ قالت ان لا ترہ رجلن ولا یراہ رجلن یعنی اس وقت شہزادی یہاں پر فرما رہے ہیں بابا جان اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہی ہے تو میرے لئے جو آپ نے سوال کیا ہے میرا جواب میں ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں پھر ملکہ دو عالم ہوتے ہوئے میں آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ ایک عورت کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے بہترین پیغام ہے اچھا اب یہاں کوئی ایک سوال اٹھ رہا ہوگا مختصر فقط گزرتا جاؤں وہاں سے کہ ہمارے مائے بہنیں کہیں گے پھر اس کا مطلب کہ نام گھر سے باہر نکل سکتے ہیں نہ کوئی اور نام ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے جو محرم ہے بس وہی بکیا اس کے بعد نامحرم نہیں اس چیز کے اندر جو شہزادی کونہ نے فرمایا ہے کہ کسی دوسرے مرد کو نہ دیکھنا یعنی مراد وہ ہے کہ یعنی وہ حجاب جو شہزادی کونہ نے بتایا تھا وہ حجاب اس حجاب کے عالم میں اگر ہیں تو ایک ضرورت کا جو سامان ہے ایک ضرورت کی جو زندگی ہے آپ اس کو انجام دیں اگر ایسا نہ ہوتا تو شہزادی اپنا حق لینے کے لئے دربار میں نہ گئی ہوتی ہے ایسا کیا اگر یہ یہاں پر شہزادی جو فرمایا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ یعنی آپ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتی ہیں لیکن حد و حدود جو اسلام نے بنائی ہے کہ شہزادی وہاں بھی پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں مسجد کے اندر باقاعدہ پردہ لگایا ہے پردہ لگوانے کے بعد ادھر سارے موجود تھے اور شہزادی کہتے ہیں وہاں پر جس وقت آپ نے گفتگو شروع کی پوری مسجد میں گریہ برپتھا پوری مسجد میں گریہ برپتھا شہزادی نے کہا کہ یعنی یہاں پر کسی نامحرم کو نہ دیکھنا اور نہ وہ آپ کو دیکھے یہ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز ہے اور آج معاشرے میں جو یہ برائیاں پھیل لیں یہی ہو رہی ہے کہ اکثر ہوتا ہے نامحرم ان سے لوگ بات کیا کرتے ہیں دیگر جگہوں بات کیا کرتے ہیں کہ بہرحال یہ مشکل چیز ہے کہ اس چیز کے تھوڑی احتیاط کی جائے اور اگر یہ احتیاط کی جائے کہ انشاءاللہ کہ وہاں پر خیر و آفیت ہوگی بہرحال اور یہاں پر شہزادی جو ایک اور پردے کنوان سے ہماری ماں و بہنوں کو پیغام دیا ہے اس جگہ پر وہ یہ تھا آپ کا پیغام کہ جو آپ کے بہرحال جناب رسول خدا کے صحابی نابی نا جابی جس وقت آپ کے ساتھ میں وارد ہوتے ہیں شہزادی سے بہت مشہور ہمیشہ آپ لوگ سنا کرتے ہیں کہ آپ نے اجازت طلب کی اجازت طلب کرنے کے بعد کہا بابا آپ کا گھر ہے آپ آ جائیے تو کہا بیٹا میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے چند مرتب کہا بابا اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو میں تو دیکھ سکتی ہوں اگر وہ مثلا سن نہیں سکتے میں تو سن سکتے یعنی شہزادی نے یہاں پر بھی ایک پیغام دے دیا کہ اکثر ہوتا ہے بعض میری ماں بہنوں کو بہت معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ کہ اکثر ہوتا ہے گھر کے اندر بات کرتے ہیں پورے محلے والے سنتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں نہیں آواز کا بھی پردہ ہے آواز کا بھی پردہ ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے تو ان چیزوں کے جو شہزادی نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں اپنی خاص طور سے اپنی بیٹیوں ماں اور بہنوں ان کو بہرحالی چیز کو تعلیم دینا چاہیے کہ وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں اس چیز کو انشاءاللہ پرہز کریں اور احتیاط کیا جائے انشاءاللہ آخر میں آگا ہم چاہیں گے کہ حسینی چینل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کیونکہ بچے اور بزرگ مومینین بھی اس پرگرام کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اللہ حمدللہ بہرحال یہ پرگرام جو اس طرح کے رکھے گئے ہیں خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں اور جوانوس اور بچوں سے کہوں گا کہ اس چیز کو بہت دقتے نظر سے دیکھا کریں یعنی بہت چیز ایک ہوتی پڑھنے والی پڑھ کر سمجھ بھی نہیں آتی لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہاں یہ چیز جو بہرحال حسین چینلنج جو رکھی یہ چیزیں کہ ہر ولادت ہر شہادت ہر مناسبت سے کہ آج کل یہی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے لیکن یہ اللہ نے ایک وسیلہ ہمارے لئے فراہم کر دیا ہے کہ خدا اس کو دندگنی رات چوگنی ترقی نائد کرے پروردگار کہ یہاں سے اہل بیت کے تمام فرامین اہل بیت کے تمام اقوال اہل بیت کی حادیثیں اور ہماری زندگی کے جو روز مرہ جو ہماری زندگی جو چیزیں پیش آتی ہیں اس چیز کو یہاں سے ناکل کیا جاتا ہے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے اور باقادلائی طریقے سے چڑھائے جاتا ہے یہ ایک ہے دیکھ کر سمجھنا اور ہے پڑھ کر سمجھنا اور ہے تو خدا کا شکر ہے کہ یہاں سے بیرالی جگہ سے یہ جو پیغامات جو دیے جا رہے ہیں اس چیز پر دکتیں نظر کریں اور غور و فکر سے ماں باپ بھی بیٹ کر دیکھیں ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بیٹھانے کی اجازت ہے ایسی جگہوں پر اجازت ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا لیجئے اور بٹھانے کے بعد جو ہے اہل بیت کے جو پیغامات ہیں ان سب کو انشاءاللہ دیکھا جائے دعا بھی میری یہی ہے بہرال اس چینل کے لیے کہ جو یہ زحمتیں کر رہا ہے بہرال وہاں بھی بہرال جہاں کہی رہوں باہر وہاں بھی میں دیکھا کرتا ہوں الحمدللہ اور بہرال یہ یوٹیوب وغیرہ پہ اور جگہ جگہ پہ یہ آ رہا ہے پیغامات بہت اچھا ہے خدا اس ٹیم میں جتنے لوگ بھی ہیں جس طرح کی بھی خدمت کر رہے ہیں جیسے بھی خدمت کر رہے ہیں اس وقت آپ خالی ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں بکی اور بہت سے ہمارے برادران ہیں جس پر دوسری زحمتیں کر رہے ہیں وہ سب بھی موجود ہیں کہ خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار اور یہی میری دعا ہے کہ پالنے والے یہ جو ایک بہرال ایک طریقہ جو اپنائے گئے بہت پیارا طریقہ ہے کہ پوری دنیا میں پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں کہ الحمدللہ حسینی چینل کے یہ خدمت جو ہے اس وقت جاری ہے اور پوری دنیا میں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں دعا یہی کی پروردگار سے اہلی بیت اتحار سے کہ مابود اس دن کے صدقے میں جو یہ شہزادی کونین کی یہ شہادت کا دن ہے اور یہ سوک کا دن ہے اس دن کے صدقے میں پروردگار شیعان حیدر کر رہا دنیا میں جہاں کہیں بھی چاہنے والے ان سب کو پروردگار اپنے حفظ و ماں میں رکھنا خدا اس وقت جو دنیا میں یہ مریضی بیماری یہ آزاری جو پھیلی ہوئی ہے مابود وہ تمام مریضی بیماری کو برطرف کر دے دعاوں میں جو دعا ہے کہ اصل منتقے میں حقیقی ہمارے زمانے کے امام جو ہیں پروردگار پالنے والے اہلی بیت کے صدقے میں چاردہ ماسمین کے صدقے میں شہزادی کونین ان کے شکست پہلو کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے اور مولا کا ظہور انشاءاللہ ہم لوگ کے لئے باعث ہے آفیت اور رحمت قرار دے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آغا ہم شکر گزار ہیں اور ناظرین اور عراقین کی طرف سے آپ کو پھر سے ایک بار تازیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کے مناسبت سے ایام ازا کی مناسبت سے انشاءاللہ بہرحال ایک آخری دعا میری یہی ہے کہ ہمیشہ میں نے دعا کی ہے کہ پروردگار پالنے والے موت سے پہلے موت سے پہلے ہم سب کو جنت البقی پر بھی انشاءاللہ سایہ دیکھنا نصیب کر دے اور یہ استقبار حکومتیں جس طرح کی بھی ہیں اگر یہ ہدایت کے لائق ہیں تو انہیں ہدایت کر وگرنا نست اور نابوت کر دے انشاءاللہ تو ناظرین یہ تھے حجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سبت محمد رزوی مشہدی صاحب قبلہ جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت معصومین علیہ وسلم کی نظر میں اب اپنے میزوان اللہ ہی ببرکاتہ